موسیقی سوچنا بھی نہ پاکستان کے خلاف جاریت کا خیال دل سے نکال دیں بھارتی فوجی کمانڈرز نے بھی مودی حکومت کو مشورہ دے دیا پاکستانی سپیزالار کے انتباہ پر بھارت کے ہوش چھکانے آگئے بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن پر حملی کی صورت میں نقصان بھارت کا ہی ہوگا بھارتی ڈراما ہمیشہ کی طرح پھر بے نقاب اڑی کیمپ حملے میں اندرونی ہاتھ ملوث ہے بھارت کے اپنے میڈیا نے بھانڈا پوڑ دیا حملہ آوروں سے جرمن ساختہ جی پی آر ایس پر آمد سسٹم کا سرور امریکہ میں موجود ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق حملہ آوروں کو اندر سے مدد حاصل تھی بھارت ایک اور فورم سے بھاگ گیا اسلام آباد میں کل ہونے والے سارک اینرجی ریگلیٹرز اجلاس میں شرکت سے انکار بھارت کا بغل بچہ بننے والے افغانستان کا بھی شریک ہونے سے انکار اجلاس میں پاکستان، نیپال، سری لنکا، مالدیب، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے نمائندے حصہ لیں گے اب پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ذمہ داری نئی دلی پر بھوکی پرویس مشرف کا کہنا ہے بھارت اپنے سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے براہندہ وقتی دہشت گرد ہے بھارت سیاسی پناہ نہ دیں پاکستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت امریکہ کے حوالے وزیراعظم نواز شریف نے جان کیری سے ملاقات میں بھارتی مداخلت کے ثبوت پراہم کیے امریکی وزیر خارجہ نے ثبوتوں کی روشنی میں بھارت سے معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بھربریت کا چہتر واندین بھارتی فوج نے مزید دس کشمیریوں کو شہید کر دیا وادی میں مکمل ہرطان پوریت قیادت بدستور پابند سلاسل دوسری جانب آزربائیجان اور ترکی نے مسئلہ کشمیر کے فوری حل کا مطالبہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں اقوائی متحدہ کے وفد کی رسائی کا بھی مطالبہ ترک برری فوج کے سربراہ جنرل سوالہ زکی کی آرمی چیف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دفاع اور خطے میں استحکان کی اخدامات پر تبابہ خیال ترک کمانڈر نے پاکستان کی بے مثال قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہا جنرل راہیل شریف سے اطالوی وزیر دفاع کی بھی ملاقات پابلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پاناما لیگز پر بحث کمیٹی نے معاملے میں پیش رفت کے حوالے سے متعلقہ اداروں سے ایک ماہ میں رپورٹ سالف کر لی خرشید شاہ کا کہنا ہے پاناما لیگز کے بند ایشو کو پی اے سی نے اوپن کر دیا اگر دو تین سیاستردان پاناما میں ملابس ہیں تو دیگر چار پانچ کو لوگ کیوں بچائیں کپتان رائیوینڈ مارچ کے لیے سرگرم مشاورت کے لیے کل پشاور میں اہم اجلاس بلالیا تحریک انصاف رائیوینڈ مارچ کے لیے ملک گیر چندہ مہم بھی چلائے گی جہانگیر ترین علیم خان اور عمران اسمائل کو ذمہ داری سونٹی گئی کئی شہروں میں عمران خان خود بھی فنڈ ریزنگ تقریبات میں شریک ہوں گے ایس ایس پی اسمت جنیجیو تشدد کیس میں عمران خان اور ڈاکٹر تاہر القادری کے ایک مرتبہ پھیل بورن گرفتاری جاری پولیس ریپورٹ پر عدالت کا اظہار برہمی ملزم جلسے کرتے پھر رہے ہیں اور پولیس انہیں گرفتار کرنے سے گریزہ ہیں عدالت کے رمان مسلم لیگ نون یوت ونکی رائیوینڈ روڈ پر ریلی بھوتیاں چوک سے جاتی عمرہ تک ریلی میں ڈنڈا بردار کارکن شریک ہوئے دوسری جانب تحریک انصاف لاہور کا زائیم قادری کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان پی جی آئی رہنما زہیر عباس کھوکر کا کہنا ہے کہ زائیم قادری نے رائیوینڈ جلسہ روکنے کے لیے دھمکیاں دی وفاقی وزیر داقلہ چودری نسال کی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات سیکیورٹی اور ناشنل ایکشن پلان سے متعلقہ امور پر سوات لے خیال ملاقات میں پی ٹی آئی مارچ کے حوالے سے حکومتی پولیسی بھی زیرے گوھر آئی پولیسی کی حتمی تشکیل کے لیے کل بھی ملاقاتیں چاری رکی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے سن اسمیلی میں الطاف حسین کے خلاف وداری کا کیس چلانے کے لیے قرارداد جمع کرا دی ایمکو ایم کا قرارداد کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ خاجہ اظہار الحسن کل اسمیلی میں پولیسی بیان دیں گے دوسری جانب ایمکو ایم پاکستان نے الطاف حسین کے بعد ندیم نصرت سے بھی اظہار لا تعلقی کر دیا کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں بدینہ مسجد کی چھت گر گئی دو افراد جانب احت بچوں سمیت کئی زخمی امدادی ٹیموں نے ملوہ ہٹانے کے بعد زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا زلی انتظامیہ نے مسجد کو تعمیراتی کام کی تکمیل تک سیم کر دیا براک اوبامہ کا اپنی مدت سدارت میں جنرل سمیلی سے آخری خطاب اب امریکی صدر میں کہنا ہے کہ پوری دنیا میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں نائنصافی کی وجہ سے معاشرے میں بیچینی بڑھ رہی ہے مذہبی انتہا پسندی چیلنج ہے دہشتگردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنا ہوں گی حقیقی جمہوریت کی مضبوط راستہ ہے محمد آمیر آج دلہنیاں لے جائیں گے قومی ٹیم کے رکن کی بارات کی لاہور گیاریزن کلپ کے بینکوٹ ہال میں آمد شیروانی زیبتن کی فاس بولر سچی سجائی مرسیڈیز گاڑی میں سوار ہو کر آئے محمد آمیر کا برطانگی نجاد نرجس سے نکاح پہلے ہی ہو چکا رخصتی کچھ دیر میں ہوگی کہیں دو دل مل رہے ہیں تو کہیں دلوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں دنیا کے پرکششتری جوڑے میں الہدگی ہالی وڈ ادھکار انجلینا جولی نے براد پٹس سے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گود لیے چھے بچوں کی حوالگی کے لیے بھی درخواست دو ہزار چودہ میں شادی کے بعد کچھ عرصے سے دونوں کی تعلقات تناؤ کا شکار تھے اور ڈالر گرل اب عدالت آتے جاتے جلویں نہیں بکھیریں گی آیان علی کی کرنسی سماغلنگ کیس میں پیشیوں سے جان چھوٹ گئی راول پنڈی کی کسٹمز عدالت نے آیان علی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی موڈل نے موقف اپنایا تھا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتی موسیقی